بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنی ایک نئی اور یونیک ریسی پی کے ساتھ جی ہاں دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والی ہوں مٹرکیمہ بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان اور ڈیلیشیس تو ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو تمام سٹیپس اچھے سے سمجھ میں آئیں اور اسی طریقے سے پھر آپ اپنے گھر میں اس کو پرائے کیجئے گا چلیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا کروں گی ایک پین لے لوں گی اور اس میں میں نے ایڈ کر دینا ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب آئل آئل ایڈ کرنے کے بعد جو ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی تقریباً ایک کپ پیاس یا یوں کہہ لیں کہ میں نے دو درمیانے سائز کی پیاس لے اس کو سلائس میں کٹ کر لیا تھا اور وہ اس میں ایڈ کر دیا آپ اس کو اچھے طریقے سے پکا لیتے ہیں بہت زیادہ براؤنی کرنا آپ نے کہ اس کی غزائیت ہی ختم ہو جائے آپ نے اس کو صرف پینکش جب اس کا کلر آ جائے گا تب تک اس کو پکانا ہے اس کے بعد پھر ہم اس میں اپنے نیکس انگریڈینٹ سائٹ کرتے جائیں گے بہت ہی زبرتست اور مزے کی یہ ریسپی بننے والی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر میں اور مجھے بھی اپنی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ اگر آپ نے پکایا ہے تو آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا ہے سب سے پہلے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے لونگ کچھ گرم مسالے ایڈ کریں گے ساتھ میں اس میں آپ نے سبزلائچی ایڈ کرنی ہے دارچینی ایڈ کرنی ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا آپ نے اس میں جو ہے سفید زیرہ ایڈ کرنا ہے ساتھ میں اس میں تھوڑی سی ہم کلونجی ایڈ کر لیں گے اس سے ان مسالوں کا جو ٹیسٹ آتا ہے نا قیمے میں وہ بہت ہی مزے کا آرومہ دیتا ہے تو آپ نے یہ چیزیں لازمی ایڈ کرنی ہے اور اسی سٹیج پہ ایڈ کرنی ہے ان مسالوں کی جو خوشبو ہے نا وہ قیمے میں جب آتی ہے تو وہ بہت ہی زبردست لگتا ہے چالنج اس کو اچھے طریقے سے جو ہے فرائی کریں گے بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی تیار ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ایک کڑی پتہ بھی ایڈ کر دیا پتہ نہیں ہے کہاں پہ چھپا ہوا تھا جو پہلے نظر نہیں آیا اس کو ایڈ کر دیا اور اب اچھے طریقے سے چمشے لاتے جائیں گے چالنج بھاس اتنا ہم نے فرائی کر لیا اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی کیمہ میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے آپ چاہیں تو آپ چکن کا یا مٹن کا یا آپ بیف کا کیمہ کوئی بھی ان تینوں میں سے لے سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرزی ہے لیکن آپ نے ریڈی اسی طریقے سے کرنا چلے جی اب کیمہ کو ایڈ کرنے کے بعد کیمہ کو ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے اس کی بھونائی کرنی ہے کیمہ کو جو ہے اچھے طریقے سے بھونا گیا ہو تب ہی اس کی سمیل جاتی ہے اور یہ بہترین ٹیسٹ کے ساتھ جو ہے ریڈی ہوتا ہے تو اب اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے یہاں تک کہ اس کا جو کلر ہے نا وہ وائٹ ہو جائے پھر ہم اس میں جو ہے نیکسٹ انگریڈینٹس بھی ایڈ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ بہت ہی مزے کی جو ہے ریسیپی تیار ہونے والی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر میں اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں آپ کو جلدی ہے تو جلدی جلدی میں اس طرح کے سالن ریڈی کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے کیونکہ یہ کوئی ریسیپیز ہوتی ہیں تو ان میں جو ہے زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑتا تو آپ یہ بنا کر اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یقیناً وہ آپ کی تعریف بھی کریں گے کیونکہ یہ مزے کے بھی ہوتے ہیں اور جلدی بھی پک جاتے ہیں چلے جی یہ دیکھیں اب اس نے کلر وائٹ چھوڑ دیا اپنا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ایک چمچ کے قریب میں نے ادرک اس میں ایڈ کر دیا ادرک ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اس کی بنائی کریں گے تاں کہ جو اس کی سمیلہ وہ بھی ختم ہو جائے اور ادرک بھی جو ہے وہ پک جائے ان چیزوں کی الگ الگ جو ہے ایڈ کرنے سے ٹیسٹ بھی الگ الگ آتا ہے اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے پھر زبردست یہ دیکھیں اس نے ادرک نے اپنا پانی چھوڑا اس طریقے سے ان کو ایک ایک منٹ اس لیے کہتی ہوں کہ آپ نے لازمی جو ہے پکانے ایڈ کرنے کے بعد اب میں نے لسن ایڈ کر دیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا ہے اس کو بھی پکائیں گے ایک منٹ تک تقریباً تاکہ یہ بھی پک جائے اور اس کا بھی ٹیسٹ جو ہے وہ الگ ہی خوشبو دے زبردست بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے یہ جو مسالے اس میں ایڈ ہوئی ہیں ان سب کا جو ارومہ ہے نا وہ کیمئے میں آ جائے گا جس سے اس کی خوشبو بھی اچھی ہوگی اور ذائقہ بھی بہت ہی لا جواب ہوگا اب اس ٹیج پر اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ٹیماتر تقریباً دو میں نے درمیانے سا اس کے ٹیماتر لے لئے تھے ان کو اس طرح سے کٹ کر کے آپ میں ڈال لیں نا آپ چاہے تو ٹیماتروں کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ان کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ ٹیماتر ہیں یہ گل جائیں اور ان کا پانی بھی خوشک ہو جائے بہت یمی اور مزے کی اس کی لکھ لگ رہی ہے دیکھنے میں کھانے میں بھی تقریباً اتنا ہی مزے کا ہوگا انشاءاللہ زبردست اس کو اچھے سے اس طرح کیسے مکس کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور چمچ کی مدد سے جو ہے ٹیماتر کو اچھے طریقے سے دبائیں گے تاکہ وہ بلکل پک جائیں اب دیکھیں اس نے پکا دیں گے ٹیماتروں کو اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں مٹر مٹر بھی میں نے ہاف کے جی لیکن کچھ شیل کر اچھے طریقے سے دھولیا تھا وہ اب اس ٹیج پہ اس میں ایڈ کر لیں گے تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ پک جائے کیونکہ مٹر کو جو ہے گلے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اسی سٹیج پہ ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ پکتا رہے ماشاءاللہ سے لکس کی دیکھیں اتنی زبردست لگ رہی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مٹر کو بھی بھون لیں گے تاکہ مٹر بھی جو ہیں تقریبا ہاف کک تو ہوئی جائیں گے اس طریقے سے پھر بعد میں جب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تو یہ فل کک ہو جائیں گے انشاءاللہ اب اس میں مسالے ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک نمک آپ نے اپنی حساب سے لے لینا ہے آپ کو جتنا سوٹ کرتا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے اب میں اس میں وان ٹی بل سپون تقریبا بھار کے نہیں آپ نے ایڈ کرنا وان ٹی بل سپون اس میں لال مرش کا پاورڈر ایڈ کرنا ہے چاہیں تو آپ کالی مرش بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا بھی ایک الگی ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوگا ہاف اس میں جو ہے ٹی بل سپون میں نے حلدی ایڈ کر دیا اور اب اس کو اچھے سری کے سے مکس کر لیتے ہیں مسالے ہر انسان نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لینے ہوتے ہیں تو آپ کو اس لیے میں ہمیشہ یہ ہی کہتی ہوں کہ آپ کو جو ٹیسٹ آپ کو پسند ہے آپ اس حساب سے ہی مسالے ایڈ کریں لیکن کونٹیٹی کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ کتنی کونٹیٹی میں چیز کو پکا رہے ہیں چلیں جی زبردست ہی اس کی لکھ دیکھیں آگئی ہے بہت ہی مزے کی اور زبردست لکھ لگ رہی ہے اس ٹیج پر ایک چمچ جو ہے بڑا والا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے سوخہ دنیا کا سوخہ دنیا پاورڈر اس کی بھی ایک الگ ہی خوشبور ایک الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے جب کیمہ میں ایڈ کیا جاتا ہے بہت ہی زبردست اور یمی کیمہ لگ رہا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک بار میری بات مان کر دیکھئے گا آپ اس کو ضرور اپنے گھر میں پکائیے گا بہت ہی مزے کی لکھ اس کی لگ رہی ہے اور خوشبو تو آپ نہیں سن سکتے نا لیکن اس کی خوشبو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے زبردست اچھے طریقے سے اس کی بنائی ہو جائے گی تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے چلیں جی اب اس میں تھوڑا سا جو ہے پانی آئٹ کر دیں گے تاں کہ جو مطر میں جو قصر رہ گئی ہے تھوڑے سے وہ ان میں پکنے واقعی جو رہ گئی ہے وہ بھی قصر جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اب اس پر لیڈ لگا دیتے ہیں چلیں جی ثبت دست تھوڑی دیر پکا لے گیا اب دیکھیں ہم نے لیڈ کو اپن کیا تو یہ دیکھیں تقریبا ہمارے مطر جو ہیں وہ پاک گئے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں لیکن اب اس میں جو تھوڑا سا پانی جائے گیا ہے اس کو ہم خوش کریں گے آئل جب یہ اوپر سے چھوڑ دے گا تو پھر اس کا ہمارا سنجھے کیمہ بلکل ریڈی ہے اوپر سے آپ اس میں ہری مرچوں کے قطلے اور جو ہے آپ ادرک کو لمبی سی کارٹ کے رکھنے وہ ایڈ کر دیں پتلی پتلی سی اور اس کو ساتھ اچھے طریقے سے مکس کرتے جائیں تاں کہ یہ بھی ہاف کو پو جائیں بلکل کچھا رہنے سے بھی اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا زبردست ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی زبردست اور یمی لکس کی لگ رہی ہے اب اس کا بس آئل اوپر آنے کا آپ نے انتظار کرنا ہے تقریباً آپ کا کیمہ ریڈی ہے لاسٹ پر آپ اس میں جو ہے گرم مسالہ ایڈ کر دیں گرم مسالے کی جو خوشبو آئے گی جو روم آئے گا وہ تو زبردست اس کا ذائق آ جائے گا چلیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا کیمہ ریڈی ہے دیکھیں اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا اب اوپر سے اس میں دھنیے سے گانشنگ کر لیتے ہیں زبردست بہت ہی یمی لکس کی لگ رہی اب اس کو ڈیشوٹ کر لیتے ہیں جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی امید کرتیم کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی میں نے ڈیشوٹ کر دیا ہے دیکھیں اس کی کتنی مزیدار اور یمی لک کیا امید کرتیم کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنی گھر میں سے ضرور ٹرائے کریں گے ملتی ہوں بھی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تو میرے ساتھ رہیے گا تک تک اللہ حافظ